بسم اللہ الرحمنی آئے ہیں طرح طرح مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا ہے تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو مل جائیں اور ویڈیو کو فیس بک اور انسٹرگرام پر لازمی شیئر کرنا ہے آپ نے اور زیادہ سے زیادہ ووچ کرنا ہے میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کو تو جناب آج پہلا میچ کھلا گیا نیزی لینڈ اور سکوٹلینڈ کے درمیان نیزی لینڈ نے پہلے بلے بازی کی سکوٹلینڈ کی ڈابت پر اور 172 رنگ بورڈ پر لگائے شاندار بلے بازی کی مانٹر گپتل نے 55 بال پر 93 سکوٹ کیا انہوں نے چھے چوکے اور سات بلندوں والا چھکے ان کا ساتھ گیا گراند فلپ نے 33 رنگ بنایا 37 بالوں پر 33 سکوٹ کیا 37 بالوں پر ایک چھکاوں کی ایننگ میں شامل تھا نیزی لینڈ نے پانچ وکٹوں کے انسان پر 20 اور میں 172 رنگ بنائے اچھا چیز کیا سکوٹلینڈ نے انہوں نے 156 رنگ بنائے اپنے 20 آور میں اور ان کے چھے خلائی آؤٹ ہوئے اور 16 رنگ کے مارجن سے سکوٹلینڈ کو نیزی لینڈ نے شکر دی ان کے چار پانچ ہو گئے ہیں نیزی لینڈ کے اور وہ اس گروپ میں جو کہ پاکستان والا گروپ ہے دوسرے نمبر پر ہے کیونکہ تیسے نمبر پر ہے کیونکہ ابانستان کا نیٹ رنڈ اچھا ہے لیکن پانچ تو دونوں ٹیموں کے لیول ہیں لیکن ابانستان کا رنڈ اچھا ہے اور ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے آج دوسرے میچ کراکے دار میچ ہوا 211 رنگ بھارتی ٹیم نے بورڈ پر لگا ہے شاندار بلے بازی کی بھارتی اوپنر جو کہ آؤٹ آف فارم تھے وہ فارم میں آئے اور پچاس بولوں پر چہتہ رنگ کی انہیں کھیلی شاندار روحش شرمہ نے اور 48 بولوں پر 69 سکور کیا کے ایل راہل نے 31 رنس کی انہیں کھیلی ہارت ایک پانڈیا نے جن کو تنبچار پر آزمایا گیا اور 27 رنس کیے رشپ پانٹ نے اوانی بولر نے بھائی خراب بولنگ کی صرف دو کھلائی اٹھوئے بھارتی ٹیم کے اور اس کے بعد جب اوانی بلے بازی کی باری آئی تو ان کے اوپنر جلدی لورک گئے اور لطار کے رکھ دیا بھارتی فاس بولنگ نے سپنر نے آج ایشفن کو کافی سالوں بعد چارس ملا چار سال کے بعد وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ہمیں نظر آئے اور دو ہزار اکیس میں وہ نظر آئے ہیں دو سترہ جولائے میں انہوں نے ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل دی تھی اب آ جاتے ہیں بریکنگ نیوز کی جانے تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بھارتی نیم نے پہلی بکٹری حاصل کر دی ہے ان کے دو پوائنٹس ہیں اور وہ جس گروپ میں پاکچان ہیں اس میں نمبر پانچ پہ آگئے ہیں ان سے پہلے جو ہے وہ موجود تھی سکوٹلینڈ بلکہ اب انہوں نے بھی دیا تو وہ نمبر پانچ پہ چلے گئے ہیں اور نمبر چار پہ آگئے ہیں بھارتی ٹیم پھر نمبر تین پہ موجود ہے اس وقت نیوزی لیڈ نمبر دو پہ موجود ہے اوانستان اور نمبر ایک پہ موجود ہے پاکستان دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں جہاں پر انگلینڈ لیڈ کر رہے ہیں چار میچز کھیلے چار جیتے آٹھ پوائنٹ ان کے بعد جو دوسری ٹیم ہے ساؤٹ اپکا چار میچز کھیلے تین جیتے ایک آرہ چھے پوائنٹ پھر آسٹیلیا چار میچز کھیلے ہیں بلکہ ابھی تک تین میچز کھیلے ہیں اور ان کے چار پوائنٹ سے ایک آرہ دو جیتے ہیں اب کل بہر امپورٹنٹ میچز ہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ کرکر میچز ہیں جس میں بنگلہ دیش کو ٹکران ہے آسٹیلیا سے آسٹیلیا کو یہ میچز اتنا امپورٹنٹ ہے اگر نہیں جیتے تو آؤٹ ہو جائیں گے دوبلمنٹ سے اور بنگل دیش کو ایک اچھا فینشن ٹچ دینا ہے اپنی ورلڈ کپ کیمپین میں تاکہ وہ اپنی جو ورلڈ کپ کی اینڈنگ ہے وہ اچھی کر سکیں انہوں نے ابھی تک چار میچز کھلے ہیں اور ماشاء اللہ کو ہی نہیں جیتا تو آسٹیلیا کے یہ بارہ ہمیں کل کا میچ اور دوسرا جو میچ ہے بنگل ویسٹ انڈیز اور سرلنکا کا اگر ویسٹ انڈیز جیتے گا تو ضائعی بات ہے وہ اپنے چانسز پینسی کرے گا ٹی ٹو ونٹی ورلڈ کپ میں اور میچ کو جیتے اس کے چار پوائنٹس ہو جائیں گے اس کے دو پوائنٹس ہیں اور پھر سرلنکا اگر جیتا ہے تو وہ بھی اچھی جیت کے ساتھ جائے گا ان کے بھی چار دو پوائنٹس ہیں اب اگر بریکن نیوز کی بات کی جائے تو پاکستان ٹی کے کپتان بابر آزم آ گئے ہیں ٹی ٹو ونٹی رینکن میں نمبر ون پہ جی ہاں بریکن نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آئی تھا ویڈنس کے آئی سی سی نے اپنی رینکن ایک بیگ کے بعد اپ ڈیٹ کی اور اس میں بابر آزم کو نمبر ون پہ جو ہے بلایا گیا نمبر ٹو پہ ڈیویڈ ملان چلے گئے ہیں یہ بڑا عرصہ ٹی ٹو ونٹی میں انہوں نے راج کیا نمبر ایک پوڈیشن پہ ڈیویڈ ملان نے لیکن آپ وہ نمبر دو پہ چلیں گے تو بابر آزم کنگریلیشن ایسے ہی کھیلتے ہو اور پاکستان گناہ ہم روشن کرتے ہو انشاءاللہ کر دونے میچز کے بعد ملیں گے تب تک اجارت دیں اللہ حافظ